وینیش فوگاٹ نے اتحاس رج دیا وہ اولمپک کے فائنل میں پہنچنے والی دیش کی پہلی مہلہ پہلوان بن گئی ہے فائنل میں پہنچتے ہی انہوں نے دیش کے لیے پدک پکا کر لیا کئی انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر نہ جانے کترے ہی میڈل جیتنے والی وینیش فوگاٹ کے کیمنٹ میں صرف اولمپک کا پدک ہی نہیں تھا اور اب وہ ان کے پاس آ چکا ہے بدھوار کو فائنل باؤٹ ہونی ہے تب پتہ چل جائے گا کی اس پدک کا رنگ کیا ہوگا کیا وہ سنہرہ ہوگا یا انہیں چاندی ملے گی فیصلہ چاہے جو بھی ہو لیکن وینیش فوگاٹ ایک نظیر پیش کر چکی ہے اولمپک پدک پکا کرنے کا اپنا سپنا پورا کرنے سے مہینوں پہلے وینیش فوگاٹ جوہستہ سے ناراض تھی لیکن دھمکی پولیس حراست اور پردرشن کی اگوائی کرنے کو لے کر ہوئی آلوشنا بھی ان کا حوصلہ نہیں ڈگا سکی کشتی کو لڑکوں کا کھیل ماننے والے گاؤ کے لوگوں کو ویروت کا سامنا کرنے سے لے کر نو ورش کی عمر میں اپنے پیتا کو کھونے تک رسوخدار کھیل پرشاستوں سے لوہا لینے تک وینیش نے کئی چنوٹیوں کا ٹھٹ کر سامنا کیا ہریانہ کی اس دھاکڑ کا پیریس تک کا سفر آسان نہیں رہا اور بہت کچھ داؤ پر تھا اس نے حالات کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے لڑنے کا راستہ چھنا اور اتحاس رج ڈالا میٹ کے اوپر اور اس سے بہار انہوں نے جس طرح سے چنوٹیوں کا سامنا کیا وہ ایک نظیر بن کر اوگری ہے جو کچھ ہوا اسے لے کر دپریشن میں جانے کی بجائے انہوں نے حالاتوں کا ٹھٹ کر سامنا کیا اور جیوٹ اور ججہاروپن کی نئی کہانی لکھتے ہوئے اولمپک فائنل میں پہنچنے والی پہلی بھارتی مہیلا پہلوان بن گئی اس پرے دور میں وینیش کو اٹل وشواس تھا کہ ان کی لڑائی صحیح ہے اس کے بعد انہوں نے پیریس اولمپک کا ٹگٹ کٹانے پر فوکس کیا جو ایک نئی چنوٹی تھی انہیں ترپن کی بجائے پچاس کلوں میں اترنا پڑا اولمپک کولی فائر سے پہلے کئی ٹرائل مقابلے ہوئے اور اس بیچ انہیں گھٹنے کی سرجدی بھی کرانی پڑی ریو اولمپک میں ایسی ایل چھوٹ کی قارن ان کا کریئر ایک بار لگ بھگ ختمی ہی مانا جا رہا تھا بھارتی کشتی مہاسنگ کے پور ودیعش برش بھوشن شرن سنگھ کے خلاف یونو تپرلن کے آروپ کو لے کر پردرشن کی اگوائی کرنے پر ان کی جمکر آلوش نہ ہو ماملہ پولیس تک عدالت تک پہنچا آلوش کو انہیں وینیش کا بوریا بستر باندھی دیا تھا کہ کچھ دن بعد تیس برس کی ہونے جا رہے وینیش پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی چنوٹیوں کی شروعات ٹرائل سے ہی ہو گئے تھی جب انہیں ادھیکاریوں کو رازی کرنا پڑا کہ انہیں دو بھار ورگوں میں اترنے کا موقع دیا جائے اور پھر پچاس کلوں میں ان کا سیلیکشن ہو گیا اس بیچ یہ بھی اپوا فیلی کی انہوں نے ٹوک ٹیس سے بچنے کی کوشش کی پیریس میں پہلے دور کا مقابلہ موجودہ چیمپئن سے تھا لیکن یوئی سوساکی کی رسوق سے ڈرے بھی نہ وینیش نے انہیں ان کے کریئر کی پہلی ہار کی عورت حکیل دیا اس کے بعد یوکرین کی اکسانہ لیووچ کو ہرایا اور اب سمی فائنل میں کیوبن ریسلر کو ہرا کر وہ اتحاس رشنے کی تہلیش پر بہت چکی ہے سپورٹس ٹیس کے لیے انشل تلملے کے ریپورٹ